موسیقی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو جمعہ والے دن جو جمعہ والے دن مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑتا ہے اللہ اس پہ آفیت کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں اور آفیت کیا ہوتی ہے جس کو آفیت مل جائے جس کو آفیت مل جائے اس کو چار چیزیں مل گئیں جبکہ کہتے ہیں کہ اللہ آفیت تجھے دے تو اس کا مدد تجھے چار چیزیں دے چار چیزیں کون سی نمبر ایک اللہ تبارک وطالعہ اس کو ایسی بیماری نہیں لگنے دے گا جس بیماری سے موت آ جائے گا یعنی کینسر ہارٹ اٹیک بڑی بڑی بیماریاں یہ نہیں لگے گی اس سے جو جمعہ کو دروشی پڑے گا اللہ ان بیماریوں سے بچائے گا نمبر ایک بیماری نہیں لگے گی نمبر دو اللہ تنہائی کے گناہ سے بچائے گا تنہائی کے گناہ سے یہ جو موبائل ہے موبائل یہ تنہائی میں آرام سے گناہ کرا لیتے ہیں جو یہ فیس بک کھول کے بیٹھو کچھ نہ کچھ سنوے جائے گا کام یہ بہت بڑا عذاب ہے لیکن اللہ حفاظت کرے گا اس کی جو دروشی پڑے گا جمعہ کو نمبر دو تنہائی کے گناہ سے بچے گا نمبر تین اللہ تبارک مطالع دنیا کے ظالم لوگوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا ظالموں سے باستہ نہیں پڑے گا نمبر چار اللہ تبارک مطالع اس کو بغیر محنت کے روزی عطا فرمائے گا بغیر محنت کے روٹی ملے گی انشاءاللہ جس کو آفیت ملے گی جو دروشی پڑے گا اللہ کے نبی نے فرمایا اس پہ آفیت کا دروادہ کھل جائے گا جو ہزار دفعہ پڑے گا اس پہ ہزار دروازے کھل جائے گا اور آپ نے فرمایا کہ جمعہ والے دن جب دروشی پڑا جاتا ہے جہاں پڑتا ہے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے وہ مجھے آگے بتاتے ہیں کہ فلان جگہ سے کسور سے فلان آدمی نے فلان عورت نے یا رسول اللہ آپ کو یہ درود بھیجا ہے تو میں اپنی قبر میں آپ نے فرمایا میں اپنی قبر میں ہاتھ اٹھا کے اس کا نام لے کے دعا کرتا ہوں اس کے لئے اور کہ ہم حضرت دن اس کی شفات کروں گا